بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ بہلے ایفری بڑی امیدہ آپ سب خیر خریر سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش و خودوں مینگے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سمہ آمین مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو آج آپ سب کو سارے مسلم بہن بھائیوں کو فرنڈز اینڈ فیملی کو سب کو میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک قبولو اور ہماری دعاوں کے قبولیت کا ذریعہ بنے تو آج انشاءاللہ آپ سعید کے حوالے سے خوشی کا دن ہوتا ہے اس لئے میٹھا شیئر کریں جا رہی ہوں سپیشل زافرانی شاہی ٹکڑے آپ سے شیئر کروں گی بنایے گا ضرور بہت مزا آئے گا ہمارے ہاں تو عید ہے کل آپ ضرور بنایے گا جو دیکھیں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسیپی چاہے اور بھی آپ ساتھ میٹھا بنا لیں کوئی حرض نہیں لیکن must try بہت اچھا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور بہت تھوڑے سے انگریڈنز گھر میں جو پڑے ہوتے ہیں وہی use ہوں گے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اس کے علاوہ آپ سے یہ کہنا تھا بس سب کو اپنی خوشیوں میں یاد رکھا کریں ہم ضرور اپنی باتیں بھی کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں زکاة جو بھی ہم پہ فرض ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں انسانیت کو نہیں بھولنا چاہیے انسانوں کی خدمت سب سے افضل ہے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد کو بارے میں ہمیں سخت پکڑ ہوگی اس لیے کسی کا دل نہ دکھائیں حقوق العباد کا خیال رکھئے اور جو آپ کے مطلب جیسے ہے کہ آپ سے کم تر ہے اس کا بھی خیال رکھیں اور آپ اپنے جیسوں کا بھی خیال رکھئے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت تو کر لیتے ہیں لیکن انسانوں کی بات آتی ہے تو پھر ہم ان کا دل دکھانے سے گریز نہیں کرتے ان کو ٹورچر کرنے سے انہیں ذہنی کو عفت دینے سے گریز نہیں کرتے تو اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے ہمیں اللہ کو بھی خوش رکھنا چاہیے اور اللہ کے بندوں کو بھی راضی رکھنا چاہیے تب ہی ہماری باتیں بھی قبول ہوں گی اور ہمیں اس کا عجر و سواب بھی ملے گا تو میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک قبول ہو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور چلتے ہیں آپ کچن کی طرف بہت ہی ڈیلیشیس میٹھ ہے بہت ہی یمی سوٹرائی کیجئے گا بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریڈینٹس دیکھ لیجئے یہ میرے پاس بڑی بریڈ ہے اس کے دو سلائسیز ہیں اس کے کارنرز کاٹ کے میں درمیان میں سین کو فور پیسیز کر لوں گی یہ بیٹ چاہیے تھوڑا سا مجھے سا فران چاہیے ہوگا سیفرون تھوڑا سا پینچ اور الائچی پاوڈر اس میں میں پیس کے رکھا ہویا الائچی پاوڈر اس میں تھوڑا جائے گا دودھ اس میں جائے گا اس دودھ کو ہم نے حاف کرنا ہے حاف کیجی سے تھوڑا زیادہ حاف لیٹر سے تھوڑا زیادہ لیکن اس کو ہم نے ربڑی بنانا ہے دیکھئے گا پھر میں کیسے بناتی ہے دوسرا یہ دیکھئے گا شوگر ہے میرے پاس یہ تقریبا میں لوں گی 2 ٹیبل سپون تو آئیے سٹارٹ کرتے اپنی ریسپی جی ویوز تھوڑا سا مجھے اوائل چاہیے ہوگا ان کو شاہی ٹکڑو جو بریڈ اس کو فرائی کرنے کے لیے جی ویوز دیکھئے گا میں دودھ کو ہم نے رکھتی ہے جب وائل آجے گا اس میں 2 ٹیبل سپون ڈالوں گی میں شوگر اور پھر اس کو ربڑی دودھ بناوں گی شاہی ٹکڑو کے لیے زاپرانی شاہی ٹکڑو کے لیے یہ میں تھوڑا سوئل لوں گی اس میں میں فرائی کر لوں گی اپنے جو بریڈ پیسیز ہیں جن کے کنارے میں نے کٹ کے رکھے ہیں دیکھئے گا ان کو فرائی کر لوں گی گولڈن براؤن کر لوں گی دیکھئے گا ویورز یہ میں نے نائسری ڈن کر لی ہیں باقی کے دو بھی میں کر لیتے ہوں اس طرح اتنے ہی آپ نے گولڈن براؤن کرنے اور اندہ مینوائل یہ دیکھیں میرا دودھ اس کے اندر میں اب شوگر ایڈ کروں گی اور زافران ایڈ کروں گی لائچی پاودر ایڈ کروں گی دیکھئے گا دیکھئے گا یہ دودھ کو بائل آ چکا ہے میں اس میں تقریبا ٹیبل سپون اس کے ڈالوں گی شوگر کے اور پینچ سافران ڈالوں گی اس میں یہ دیکھئے گا کیونکہ یہ زافرانی شاہی ٹکڑے ہیں تو زافران تو ڈالے گا اس میں یہ یہ پاودر ہے میرے پاس کوٹر ٹی سپون ڈال دیجئے اور ان کو اچھی درہ مکس کریں دودھ کو پکائیں تاکہ یہ ہاف رہ جائے بڑا اچھا نائس کلر آیا کچھ بھی بہت پیاری آرہی ہے دیکھئے گا آگے کا دیکھئے گا ویورز پھر میں آخر میں گارنش کروں گی یہ میرے پاس کوئی کوٹے وے کرشت بادام ہے آپ کسی بھی فارم میں لے سکتے ہیں سلائس میں بھی کار سکتے ہیں چاپ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس کچھ بھی ستیشیو ہے ان کا میں پتلا پتلا باری کارٹ کے گارنش کی میں یوز کروں گی اور آخر میں سب سے اچھی چیز یہ کہ میں فرش کریم اس میں ڈالوں مطبیق کریم ڈالوں گی وہ جو کہ اس پیارا کے لیے ڈیزرٹ کے لیے یوز ہوتی ہے ڈیلائٹس کے لیے تو یہ اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا اور سمودھ سی بھی بنے گی تو ہماری ربڑی ریڈیو چکی ہے تو اسیمبلنگ کی طرف چلتے ہیں دیکھئے گابیورز ہماری ربڑی کتنی اچھی نائسلی ڈان ہو چکی ہے دیکھئے جے سائر سے جو اس کی ملائی اترتی ہے یہ اس کو ربڑی بناتی ہے اس کو آپ سائر سے اتارتے رہیں ساتھ ساتھ اس طرح کر کے دیکھئے کلر کتنا پیارا ہے تو اب ہم اس کی اسیمبلنگ کر سٹارٹ کرتے ہیں